بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین محکمہ موسمیات اور تمام موسمیاتی مارڈرز کی تازت رین لائیو ریپورٹ کے مطابق ایک بار پھر کراچی حیدرہ باسمیت صوبہ سندھ کے موسم میں سو فیصد تبدیلی ہونے جا رہی ہے کیونکہ ناظرین بارج برسانے والے لمبے سلسلے سندھ کو متاثر کرنے کے لیے تیار ہو چکے ہیں بارج برسانے والا پہلا طاقتور سسرم صوبہ سندھ میں کب سے داخل ہونے کی توقع ہے اور اس سے کون کون سے علاقے بارش کی زد میں ہوں گے اور کتنی بارشیں ریکارڈ ہونے کا امکان ہے سندھ بار کے موسم کی تازت رین ریپورٹ کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں لیکن ناظرین تازت رین تفصیلات میں جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ سندھ کے موسم کے حوالے سے لمحان با لمحان با خبر رہنے کے لیے ہمارے چینل ویڈر انفو کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں بہت شکریہ ناظرین الحمدللہ ہماری پیشگوئی کے این مطابق پری مونسون بارشوں کا آغاز صوبہ سندھ کے علاقوں میں ہونے جا رہا ہے تفصیلات کے مطابق صوبہ سندھ سمیت ملک بھر میں موسم غیر معمولی رہنے کا امکان 23 ماہ سے 25 ماہ جبکہ 28 ماہ سے 2 جون کے دوران لگتار بارشوں سے کچھ علاقوں میں شدید موسمی حالات خراب ہو سکتے ہیں فیلال 23 ماہ سے 25 ماہ کے دوران سندھ کے علاقے ہیدر آباد میر پورخاز سکھر لارکانہ دادو نوابشاہ مٹھی اور تھارپارکر میں گرہ چمک تیز ہواوں اور آندھیوں کے ساتھ تیز سے موصلہ دار بارش کا خطرہ متوقع ہے اور مزید آپ کو بتاتے چلے ناظرین کے بعض لاکوں میں شدید یوالہ باری کے بھی خطرات لاکھ ہو سکتے ہیں 27 سے 28 ماہ کے دوران بھی صوبہ سندھ کے مشرقی حصوں میں تیز ہواوں اور آندھیوں کے ساتھ اچھی خاصی بارش کی توقع ہے یہ بارش ناظرین پری مونسون کا حصہ ہوں گی اس دوران صوبہ سندھ کے بڑے شہر کراچی کے بھی مختلف لاکوں میں موسمی حالات پیدا ہو سکتے ہیں اس لیے کراچی والے بھی غیر یقینی بارشوں کے لیے تیار رہیں مزید سندھ کے موسم کے حوالے سے بارش کے حوالے سے جیسے جیسے اپ ڈیٹس آتی رہیں گی آپ تک پہنچاتے رہیں گے تب تک کے لیے آپ دیکھتے رہیے ہمارا چینل ویدر انفو